اسلام علیکم جی دیر صاحب جی بابا جی دا کل رات تو پشاپ رکیا ہیا پشاپ ہی نہیں آن دیا کیچنگی پا لیسن صحیح بلکل پشاپ کا عردی صاحب تو ہونے اکدم پشاپ رک گیا بڑی امرجنسی بڑی ہے اور بابا جی کی حالت اتنی خراب ہوئی ہوتی ہے کہ مسانہ فل بھرا ہوا ہوتا ہے اور پشاپ کے ساتھ پھٹنے والا ہوتا ہے یہ لفظ بابا جی ہی کیوں ہے اس میں اس لیے کہ یہ بزرگوں کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تقریباً ہر فیملی کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آپ کو بابا جی ایسے ضرور ملیں گے جن کا پشاپ کے رکنے کا معاملہ ہوتا ہوگا یہ کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پروسٹیٹ پروسٹیٹ ایک قدود ہوتی ہے جو کہ مسانے کے نیچے والی سائٹ پہ مردوں کے اندر مجود ہوتی ہے یہ پروسٹیٹ جیسے جیسے بندہ عمر بڑھتی جاتی ہے اس کا سائز بھی بڑھتا جاتا ہے اس کے پانچ حصے ہوتے ہیں ایک درمیانی حصہ دو سائٹس والے حصے ایک پچھلا حصے یہ سارے ایک آگے والی سائٹ پہ یہ پانچ حصے جو ہیں یہ کبھی کوئی کونس کسی کے اندر کوئی بڑھتا ہے اور کسی کے اندر کوئی بڑھتا ہے اوورال سارے کا بھی سائز بڑھتا ہے اب دیکھیں یہ مسانہ ہے مسانہ کے نیچے پشاول نالی باہر کو جاتی ہے مسانہ کے نیچے سے جہاں سے پشاول نالی باہر جاری ہے وہاں پر یہ پروسٹیٹ اس طرح ایک گول انداز میں لگی بھی ہوتی ہے یہ وہ اس وال کی جگہ پر ہوتی ہے جہاں سے پشاول نالی باہر نکلنا ہوتا ہے جب یہ درمیانی والا اس کا حصہ بڑھتا ہے سائز میں تو یہ کیا کرتی ہے جو اس کے سینٹر سے نالی گزر رہی ہوتی ہے پشاولی تو اس کے اندر پر دباؤ ڈالتی ہے تو پشاول بندے کا رکنے لگ جاتا ہے کیا یہ ایک دم سے رکتا ہے ایک دم سے نہیں رکتا جی ایک دم سے تو تب علامتیں اس کی پہلے آ رہی ہوتی ہیں ایک دم سے محمد شمسی تو تب بنتی ہے جب یہ رک جاتا ہے علامتیں کیا کیا آ رہی ہوتی ہیں شروع میں کیا ہوتا ہے کہ رات کو بابا جی کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے ایک بندہ پہلے ایک دفعہ اٹھتا ہے پھر کچھ مہینوں کے بعد دو دفعہ رات کو اٹھنا پڑتا ہے تین دفعہ چار دفعہ دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ پشاول کر کے بندے کوئی تسلی نہیں ہوتی ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کچھ اندر رہ گیا ہے ابھی تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ پشاپ کر کے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر سے کچھ قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں چوتھے نمبر پہ پشاپ کی جو دھار ہے سٹریم جو ہے اس کی وہ جتنی موٹی پہلے بنتی تھی اب اتنی موٹی نہیں بنتی باریک بن رہی ہوتی ہے جب یہ علامتیں آپ کو آ رہی ہوں تو سمجھ لیں کہ کچھ عرصہ کے بعد وہ ٹائم آنے والا ہے جب آپ کا پشاپ مکمل طور پہ رک جائے گا تو وہ وہ وقت تو ہوتا ہے جب آپ اگر ڈاکٹر سے ملنے وہ آپ کی عدویات سیٹ کر دے تو یہ چیز نہیں آتی اب اس کا حل کیا آخر کار جا کے آپ کو ایک نہ ایک دین غدود کا آپریشن کروانا پڑ جائے گا ہم نے یہ چیز نہیں دیکھنی ہوتی کہ کب آپریشن کا ٹائم ہو گیا ہے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کب تک آپریشن کا ٹائم نہیں ہوا تو اس لیے اب جب یہ شاپ کے معاملات تھوڑے تھوڑے شروع ہوتے ہیں تو دوکٹر جو جورالوجسٹ ہوتے ہیں پشاپ گردہ مسانہ اور پشاپ والی نالیوں کی سرجری والے جو سپیشلسٹ ہوتے ہیں یہ کام بنیادی طور پہ ان کا ہوتا ہے آپ کے نزدیک کوئی سا بھی یہ جورالوجسٹ دوکٹر ہو تو اس کے پاس جا کے اپنے بابا جی کو ضرور دکھائیں اگر گھر میں یہ والی دوبت آئی ہوئی ہے کہ پشاپ جو ہے وہ رات پوٹنا پڑتا ہے یہ جو علامتیں پہلے بتائیں تھی وہ آ رہی ہیں ان سے ڈسکس کریں اس کے لیے کچھ کیپسولز کچھ حدویات ہوتی ہیں جو کہ اگر ریگولر بنیادوں پہ لائف ٹائم کے لیے ہم کھاتے رہیں تو وہ آپریشن کی نوبت نہیں آتی اب یہ کیپسول جو ہے یہ کرتا کیا ہے کہ ایک روزانہ رات کو لینے سے یا تو مسانے کا سائز کو یہ چھوٹا کرے گا اور اگر فرض کریں کچھ لوگوں میں یہ اس کی سائز کو چھوٹا نہیں کر رہا تو کم از کم یہ کر رہا ہے کہ یہ مزید بڑھانے سے روک رہا ہے اور پشاپ کی فراوانی کو ٹھیک رکھتا ہے بہت سارے لوگ جو یہ کیپسول ریگولر کھاتے رہتے ہیں ان کو یہ نوبت نہیں آتی کہ آپریشن کروانا پڑے لیکن اگر آپ اس میں نہیں میڈیشنل لیتے اور اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں تو پھر ایک دن جب یہ ایمیجنسی میں پشاپ رکھتا ہے تو پشاپ کی نالی لگانی پڑتی ہے نالی لگا کے فوری کے فوری آپریشن کے لیے بندے کو بھیجنا پڑتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ دفعہ ڈاکٹر الٹرسون کرنے کے بعد اس کا غدود کا سائز دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پشاپ کی نالی لگا کے ساتھ دن تک رکھتے ہیں اور ساتھ دن تک عدویات اور دیتے ہیں ان عدویات کے ساتھ پشاپ اگر چل پڑتا ہے پشاپ نالی کو اتار کے پر ٹرائل دیا جاتا ہے اگر وہ فرض کرے چل پڑے تو پھر تو ہم عدویات پر ہی کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر نہ چلے تو پھر مسائل ہوتے ہیں اس میں ایک بات بڑی غور طلب وہ یہ ہے کہ اب یہ غدود اس عمر میں جا کے بڑھتی ہے جس عمر میں بندہ آلڈرڈی اس کا جسمانی طور پر اتنے مسائل پہلے سے موجود ہوتے ہیں شگر، بلڈ پریشر، دل کے مسائل، پھپڑوں کے مسائل ان کی موجودی میں آپریشن اور بھیوشی دینا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کے لیے بڑی پچیدگیاں ہو جاتی ہیں بہت سارے مریضوں کو تو ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا بنتا ہے آپریشن ہو جائے گا تو پشاپ بغیر نالی کے چل پڑے گا لیکن کیا ہے کہ بھیوشی والے ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم بھیوشی نہیں دے سکتے جس وجہ سے کیا ہے کہ آپریشن سے منع کر دیتے ہیں ڈاکٹرز اس لیے یہ نوبت آنے سے پہلے پہلے آپ کو پشاپ کی رکاوٹ والی مسائل شروعاتی علامتیں آ رہی ہیں تو کائنڈلی یہ کام یہ کریں کہ ڈاکٹرز سے مل کے اپنی عدویات کو ریگولر بنیادوں پر شروع کر لیں تاکہ یہ نوبت نہ آئے کہ بعد میں ڈاکٹرز اور آپریشن سے بھی منع کر دیں اپنا خیال رکھیں اپنے گھروں کو خیال رکھیں بہت شکریہ